بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ٹوپی نہ ہو اور عام لباس میں تواف کریں بلکل جائز ہے صحابہ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی اللہ کے بندے دو بھی نہیں تھی وہ ایک ہی چادر کو گلے میں گانھ لگا لیتے تھے وہ نیچے کا پردہ بھی کرتی تھی اور سینے کا پردہ بھی کرتی تھی اگر نہ ہو تو کوئی حاضر نہیں لیکن ہو تو یہ کہیں نہیں ہے مطلعہ کے پھینک دو ہو تو پھر پورے لباس میں جاؤ اللہ کے گھر میں لڑکی کے رشتے کے لیے سب سے بہتر عبل جو ہے دو رکعات صلاة الحاجہ پڑھ کے رضانہ تین دفعہ صورت الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کریں ماں بھی پڑھے باپ بھی پڑھے وہ لڑکی خود بھی پڑھے اور ایک میری بات یاد رکھیں نراض بھی نہ ہونا آج کا جو لوگ ایڈیل کی تلاش میں ہیں لڑکیاں بھی ایڈیل ڈھونڈتی ہیں اور ماں باپ بھی ایڈیل ڈھونڈتے ہیں بڑا آدمی ہو محل ہو کاریاں ہو یہ چھوڑ دو بس یہ دعا کرو کہ اللہ دین والا رشتہ نصیب کر بس پھر انشاءاللہ کوئی مشکل ہی نہیں ہو یہ مشکل یہی ہے ورنہ آپ اپنے علاقے کے مدرسے میں چل جائیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ جب لڑکی جوان ہوئی انہیں آگے استاذ سے کہا حضرت بھی لڑکی بارک ہو گئی ہے کہ لڑکا اچھا شریف ہو نکاح کر پانچ روپے کی چھوارے آگئے استاذ نے بیٹھ کے نکاح کر دیا دو دن کے بعد ایک آدھی دیکھ جو ہو سکا وہ پکا گی والی ماں ہو گیا شادی ہو گیا اس طرح کوئی لڑکی بھی انشاءاللہ بغیر شادی کے لیے رہے گی اگر لڑکے والے بھی جہیر ڈھونڈتے ہیں تو وہ بھی ظلم ہے جہید لینا حرام ہے میں نے سرم اڑھانے سے پہلے اترام ازاد بعد میں سرم اڑھائے کتنی دیر بعد تھوڑی دیر بعد تو کوئی حاضر نہیں جبل رحمت میں نفذ پڑھنا بیدت ہے کہتے کی صبح کی اعدام کے وقت کتے بھونگتے ہیں کیوں کرتے ہیں تو کتوں سے پوچھو جو بھونگتے ہیں ہم سے جا کے بات کرو نا اللہ کے بندے وہ بھی شیطان کو دیکھتے ہیں جیسے گدہ جو ہے نا وہاں وادے نکالتا ہے شیطان کو دیکھتا ہے مرگ فرشتے کو دیکھتا ہے وہ آزانیں کہتا ہے یہ اپنی اپنی نظر ہے تم کتے کی نظر بنو یا مرگ کی نظر بنو آنکہ تو سب سے دیانا محبوبی لوگوں کو کتے ہیں چکا ہے موسیقی